پاکستان کے جانب سے ہاتھ بڑھایا گیا پاکستان کے جانب سے یہ بھارت کیا کر رہا ہے دیکھئے ایک عمران خان صاحب نے بہت اچھا ایک دان کیا امن کے لیے قدم بڑھانا بزدلی نہیں ہے یہ بہادری ہوتی ہے ہماری تعریف یہی کہتی ہے بزدلی نہیں بہادری ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان سے لڑ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن ہم پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو مزاکرات کرو ہم اپنا مسئلے حل کرنے اگر ہم ان کا مسئلے حل نہیں کریں گے تو یہ خون بہتا رہے گا اور جب تک خون بہتا رہے گا امن نہیں ہو سکتا جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتا اس کے بعد نئے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں آج کی جنگیں وہ جنگیں نہیں ہیں جس میں آپ تلوار نکالتے تھے ایک لشکر تیار کرتے تھے اور طاقت سے ایک دوسرے کے بیچ میں لشکر گھج گئے ہیں جس نے دوسرے کے زیادہ مار دی ہے وہ فاتح ہو گیا اور جس کے مر گئے وہ اس کے گھر کے گھر تباہ ہو گئے اب تو وہ جنگیں ہیں جس میں میزائل چلتے ہیں جس کے اندر توپیں چلتی ہیں راکٹ چلتے ہیں اور دور دور تک تباہی پھیلتی ہے اس کے اندر وہ محدود جنگ نہیں ہے لہذا ان جنگوں کو اوائیڈ کرنا ان سے بچنا ہی چاہیے تو اگر امران کان نے ایسا کیا تھا غلط نہیں کیا امران نے اس کا جواب بھی دے دیا اور اتنا یہ وہ جواب ہے جو وہ توقع نہیں لگتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ چھوٹے آدمی سے ایک چھوٹے ذہن کے شخص سے مجھے یہی توقع ہوتی کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کے جواب دیتے ہیں یعنی کہ چھوٹا شخص کا آدمی چھوٹے ذہن کا آدمی اس کو کس سے کوئی غرض نہیں اس سے سمجھ ہی نہیں ہوتی تو کدھا تباہی ہو جو مرضی ہو میرا مقصد پورا ہو جائے تو یہ وہی شخص ہے چائے بناتا بناتا یہ بدماشی کرتا سڑکوں پہ گھنڈا گردی کرتا دادا گیری کرتا اور اب کرپشن کی کیس ہے اور یہ وہاں سے وزیراعلا بنے وہاں سے وزیراعلا بنے وہاں قتل کیا مسلمانوں کا جتنے زیادہ قتل کر دے گئے اتنے بڑے لیٹر بن دے گئے دیکھیں کیا کمال ہے ان کا کہ وہ شخص جو قتل کے ذریعہ آگیا ہے قتل کر کے کر کر کے اور وہ وزیراعظم بن گیا اور آج پتہ چل رہا ہے وہ تو کھربوں کی کرپشن ہے کھربوں نہیں ہیں کھربوں روپے کی کرپشن ہے ملابس ہے میں نے کہا ہے